یہاں کا نام دو ہے یہاں کا نستائن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوکومو ہوتی کیا ہے یہ پاکستانیوں کو تو پتا ہوگا لیکن جو بیرونے ملک پاکستانی ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ کوکومو ایک راؤنڈ شیپ ایک بلکل گول مو والا بسکٹ ہوتا ہے یہ اگر آپ اس کو ہیومنائز کر کے سوچیں تو بلکل یہ گول مو بنتا ہے فواد چودری کی طرح تو یہ گول مو والا بسکٹ ہے اس کے اندر چوکلٹ انہوں نے انجیک کیوئی ہوتی ہے اور اگر اس کی اگزیکٹ ڈیفنیشن جو مجھے میری ٹیم نے دی ہے یہ فروسنز کی ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے کہ تو یہ اٹھا ہے کوکومو اب میں آتا ہوں جو انہوں نے الزام ہم پہ لگایا میرے پاکستانیوں آپ نے بڑے ہور سے میری بات سنی کوکومو دوزار دو میں آیا دوزار دو سے دوزار تیرہ تک جو کوکومو کا ایک بسکٹ کا جو ایوریج سائز تھا وہ جو ویٹ تھا اس کا ایوریج وہ تھا تقریبا پانچ سے ساڑھے پانچ گرام اگزیکٹ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے پانچ سے ساڑھے پانچ گرام سے انہوں نے ویٹ کام کر کے تین سے ساڑھے تین گرام کے اوپر یہ ویٹ لیا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اون ایوریج جو پاکستانی ایک پاکستانی ایک تاکٹ سے جو پچیس گرام کنزیوم کرتا تھا کوکومو وہ گر گئے نیچے آکے وہ انیس گرام پہ چلی گئے یہ بڑا دھوکا ہوا ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ دوزہ تیرہ چودہ میں جب یہ ویٹ کم ہوا تو اس وقت میری گورنمنٹ تو نہیں تھی گورنمنٹ تو آپ کی تھی میاں صاحب کی تھی یہ ویٹ کیسے کم ہو گیا اور یہ کیوں کم ہوا کوکومو نے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی ہوا کیا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر دوزہ چودہ آنورڈز انہوں نے ایک اور دو نمبری انہوں نے شروع کی وہ یہ کہ جو ایک پاکٹ میں چھوٹے پاکٹ میں پانچ بسکٹ ہوتے تھے وہ انہوں نے کام کر کے چار پہ لے آئے یہ جو ایک کوکومو جا رہا تھا یہ کہاں جا رہا تھا میرے پاکستانیوں یہ ایک سو چیز سمجھی سازش کے تحت آپ کے حق پہ داکہ مارا گیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایک ایک کوکومو کام کر کے یہ میاں صاحبوں کے جو درباری ہیں یہ کھرپتی بن گئے یہ عرب پتی بن گئے اس سے انہوں نے بہت جدادیں اس سے بنا لی تو میری تو کوئی کوئی جداد بار نہیں ہے تو مجھے کیا ذور ہوتی میں کوکومو پانچ سے چاہر کے لے آؤ مجھے تو کوئی ذور نہیں تھی صرف تو ان کو تھی انہوں نے یہ دوزہ ستنہ کی میں ایکزیکٹ فگرز آپ کو بتاتا چلوں جب ان کی حکومت کا آخری سال چل رہا تھا دوزہ ستنہ میں کوکومو کی چار لاکھ من کوکومو افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کی جو تھرڈ ورل کنٹریز ہیں وہاں پہ کوکومو لانڈر ہوا یعنی کوکومو لانڈرنگ انہوں نے کیا ہے اپنے آخری سال کے جو حکومت ہے اور نتیجہ غریب کا بچہ کوکومو کی گنتی کرتا رہ گیا اور امیر کے جو بچے ہیں وہ کوکومو بیچ کے وہ کھرپتی بن گئے وہ کھرپتی بن گئے تو یہ آپ کے ساتھ ہوا میرے پاکستانیوں اب ہم کرنے کے جا رہے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے سننا سب سے پہلے ہم نیپ کو لیڈر لکھنے جا رہے ہیں ہم نیپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کوکومو سکینڈل ہے اس پہ آپ تحقیقات کریں اور جو کوکومو مافیا اس میں انوالوڈ ہے اس کو سزا دی جائے اس کو دل پہ بھی نہیں چھوڑنا ایک ٹرانسپیرنٹ ہم لوگوں نے اس پہ انویسٹیکیشن کرنے ہیں پھر ہم ایک انٹرنلی ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس کمیٹی میں تو ہم نے یہ پرویس خٹک کو اس مقصد سے رکھا ہے کہ پرویس خٹک کا کام ہوگا کہ پورا سال آپ نے صبح دبائر شام صرف کوکومو کھانا پھر ہم چھ مینے کے بعد کوٹلی ہم پرویس خٹک کا ویٹ گیج کریں گے کہ ان کا کتنا وزن جو ہے وہ بڑا ہے اسے اس سے ہمیں ایڈیا یہ ہوگا جو کوکومو کے پیکٹی پیچھے جو کیلوریز انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے چاہاں واقعی اتنی کیلوریز ہوتی ہیں یا ایک جھوٹ ہے پھر اس کے دوسری جو نمبروں کی فردوس آشک آوان ہوں گی فردوس آشک کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک سیمپل لیں گی کوکومو کا بسکٹوں کا اور ہر سیمپل پر ایک سٹینڈڈ فورس 45 to 50 نیوٹن کی ایک فورس ہوتی ہے اس کا وہ کسون مارکے اس کو چیک کریں گی اس کو کسون ماریں گی اور دیکھیں گی کہ کوکومو ٹوٹتا ہے یہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوکومو کا پیکٹ کھولتے ہیں اس میں ہوتے ہی چار کوکومو ہیں دو ثابت ہو دو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے تو ہم نے جو فردوس آشک اس کا کسون ماریں گی ہم نے اس سے اس کی سٹینڈ ہم نے سٹینڈ میجر کرنی ہے اور تیس میں اس کا رکن فواد چودری ہوں گے ان کو ہم نے ذمہ داری دیا کہ ہر کوکومو ایک سیمپل پکڑیں اور کوکومو ڈیسیکٹ کر کے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چوکلیٹ ہے یہ نہیں ہے اور اگر تو ہے تو چوکلیٹ چارٹ کے بتائیں گے کہ وہ چوکلیٹ کتنا کتنا میاری ہے تو یہ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ چھ مہینے کے اندر اندر ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر یہ ہمارا ایک ایم ہے آخر میں میرے پاکستانیوں میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوکومو میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا میرے پاکستانیوں میں جب اقتدار میں آیا تھا کوکومو کو لے کر میرا ایک ویشن تھا ایک ویشن لے کر آئے تھے ہم کوکومو کو لے کر آپ نے دیکھا ہمارے آنے سے پہلے کوکومو صرف ایک فلیور میں آ رہا تھا چوکلیٹ بلک چوکلیٹ اس میں آتی تھی ہم جب آئے ہیں اب اس میں ایک ملک چوکلیٹ ہم نے وائٹ کلر کی چوکلیٹ کا بھی اضافہ کیا کیونکہ ہم ریسزم کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں جو کالے اور گولے کی تفریق ہو رہی ہے کوکومو میں ہم اس کو ختم کرنا پھر ہم نے سٹوبری اور آرنس فلیور ہم نے انٹرڈیوز کر رہا ہے تاکہ ہم اس کا کلرز میں ایک بلنس کر سکے تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رنگوں کی تفریق ہے یہ کام ہو سکے تو یہ ہمارا ویشن تھا اور میرا خواب ہے پاکستانیوں کہ ہم کوکومو کو وہ مقام دیں جو ویسٹ میں کیونکہ میں میرے سے بہتر کوئی نہیں ویسٹ کو جانتا میں مغرب پڑی ہے میں مغرب میں رہا ہوں ابھی میں مغرب کی نماز بھی میں نے پڑی ہے مجھے پتہ ہے مغرب میں کیا چلتا تو میرا مشن ہے کہ ہم نے کوکومو کو وہ مقام دینا ہے جو ویسٹ میں سنکرز بانٹی مارس اور یہ پٹ کٹ وغیرہ کو حاصل ہے میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوکومو کو وہ بسکٹ بنائیں گے کہ بہت سے جو پاکستانی ٹور کے لیے آتے ہیں پاکستان وہ کوکومو لے کے جائیں اپنے عزیزوں کے لیے سوریر کے طور تو وہ کوکومو لے کے جائیں یہ میرا ویشن ہے کوکومو کو لے کے اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس میں آپ خود بھی سیٹیزن سپورٹر پر کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوکومو آپ کے پیکٹ سے صحیح نہیں نکلتا پاکستان زندہ پا